کہ میں نے کمپیٹر کا جب کورس کیا تھا تو میں نے انڈین آؤثر کی بک سٹڈی کی تھی اب یقین کریں اتنی اسان انگلیش میں لکھا ہوا ہے میں نے باقی کتابیں جو پڑھیں اتنی مشکل انگلیش لکھوئی تھی بڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی میں ایف ایسی لیول کی بات کر رہا ہوں جب اس وقت میں نے سیکھا تھا اس کو کیا نام تھا اس بک کا اگر آپ کو یاد ہو انڈین آؤثر تھا آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو سٹڈی کیا اور میں نے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھوڑی بہت گائیڈ لائن لی ہے اس کو سٹڈی کیا ایمپلیمنٹ کیا پریکٹیکلی اور میں سیکھ لیا اور یہ آپ ایف ایسی نہیں نہیں انگل جی میری ایک منٹ مجھے موقع دے وہ حضرت عمر کا قانون ہم پاکست ہم پاکست ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں اسلامی ملک ہے نظام اسلامی چلے 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 ایک منٹ ایک منٹ سابر کر دے اسلامی کر دے کاغزوں میں میرے ٹیچرز وہ میرے فیورٹ ٹیچر جو تھے جنہوں نے میری بیس بنائی ہے وہ میں کرسچن تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ مجھے ساتھ بٹھا کے چاہے بلاتے تھے میں بڑی بخوشی پیتا تھا اور آپ یقین کریں کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ساتھ مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہوئے آپ کا جہاد کے لیے ہم تیار ہیں اگر ہمیں جازت ملیں ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں ناروں سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگی ہے ہمیں پتہ جنگ ہوگی چار جنگیں بھائی پہلے بھی ہو گئی ہیں نا ٹیبل ٹاک میرے حیال سے یہ بائک جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بائک میں نے جو خبر دیکھی یا میں نے تھوڑی رسرچ کی یہ انڈیا میں بند ہو چکی ہیں اس طرح کی سیونٹی وغیرہ بائک یہاں پاکستان میں آج اس کی کیا قیمت ہے اس میں تقریباً کم از کم دو لاکھ روی کی مدد ہے اس دو لاکھ روی کی یہ بائی گر دو لاکھ میں ادھر میرے خیال سے ایک اچھی جونسی ہے بہترین بہترین سپورٹس بائک یا بہترین آپ سلو سٹارٹ بائک جو ہے وہ دو لاکھ میں آپ کو دو لاکھ سے بھی کم قیمت میں آپ امان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی مولا کا اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے سرم نام کہی ہے بس سرم نام کہی ہے جب کورس کیا تھا تو میں نے انڈین آؤثر کی بک سٹڈی کی تھی اب یقین کر اتنی آسان انگلیش میں لکھا ہوا ہے میں نے باقی کتابیں جو پڑی اتنی مشکل انگلیش لکھی ہوئی تھی بڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی میں ایف ایسی لیول کی بات کر رہا ہوں جب اس وقت میں میں نے سیکھا تھا اس کو کیا نام تھا اس بک کا اگر آپ کو یاد ہو مائکروسافٹ کا ایم ایس آفیس کے حوالے سے اس کے پر ہی طرح لکھا انڈین آؤثر تھا آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے اور میں نے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھوڑی وقت گائیڈلائن لیا ہے اس کو سٹڈی کیا ایمپلیمنٹ کیا پریکٹیکل ہی اور میں سیکھ لیا اور یہ آپ ایف ایسی کی بات کر رہے ہیں اور آج کتنا وہ ڈیویلپ ہو چکے تب آپ نے انڈین آؤثر کو پڑھا آج وہ کتنا ڈیویلپ ہو چکے ہوں گے کس لیول پر آپ یہ دیکھیں انہوں نے بچوں کو ایسی انگلیش میں لکھے دیا ہوا ہے کہ بچوں کو جو بھی پڑے اس کو آسانی سے سمجھ آجائے یہ وہ دشمن ہے جسے ہم پڑھتے بھی ہیں جسے ہم آن لائن ایڈیوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں یہ وہ دشمن ہے جسے ہم ایڈیوکیشن لیتے ہیں لیکن ایدھر گلی محلوں میں آکے اپنی دشمنی بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی قوالیٹی دیکھیں کہ کتاب کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اچھا کاؤس بھی اتنی زیادہ نہیں ہمارے ادھر جب پری نرسری کی کتاب ہے جو وہ چھے چھے سو کی کتاب ہے اور دو سو ٹائیسو کی کتاب مل گیا میں بلکل ایسے یہ تو یہ اصل ریفرنس ہے کہ بچوں کا نالج جو انکریز ہو رہا ہے نا انہوں نے فسلیٹائز کیا ہوا ہے ان کو بکس جو اچھے میار کی دی ہوئی ہے اور آسانی آسانی پیدا کی ہوئی ہے ٹریڈ کیسے پاسیبل ہو سکتی ہے سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے ٹریڈ بھی یا نہیں کہ اس کے اندر بھی سیاست لانی چاہیے بلکل نہیں نہیں سیاست سہرانی نہیں چاہیے نا اس میں مذہب میں بھی ٹریڈ میرے خیال سے کوئی کوئی بھی مذہب ہے اس کے تجارت کی ہے ٹھیک ہے جی بلکہ تجارت ہی ان سے ہوتی تھی ٹھیک ہے آپ نے ایمانداری اور اپنی صادق اور امین ہونے کا ثبوت دیا بلکہ وہی ہم کیوں مذہب بیچ میں مذہب بیچ میں کشمیر بیچ میں سیاست کیوں لے آتی ہے میں بتاتا ہوں ہم تو الحمدللہ مانتے ہی ان کو صادق امین لیکن انہوں نے اپنے عمال سے اپنے جو کاروباری طریقہ کار سے دشمن سے بھی کافروں سے بھی منوایا کہ میں صادق اور مذہب کی لیکن پھر امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے میں اسی اسی کو بیس میں آگے بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اسی کو کر ہم دیکھیں تو یہ غیر مذہب ہے نا غیر مذہب ہم نے ٹریٹ کرنی ہے ٹریٹ سے تو منا نہیں کیا گیا مذہب ہمارا اپنی جگہ بھی الحمدللہ قائم ہے مذہب میں کوئی کمی ویشی نہیں آتی اگر آپ ان سے ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم وہاں سے یہاں پہ لاتے ہیں ہمیں سستی پڑھتی ہیں اور ہماری بہت سی چیزیں جو وہاں پہ جائیں گی تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور جیسے آپ کا لیدر وہاں پہ بڑا کامیاب ہے اور آپ کا یہاں سے جو نمک بیرا وہاں پہ جاتا ہے آپ ٹک ٹک ٹریٹ کر سکتے ہیں ان سے نان مسلم مسلم والا کنسپٹ بھی یہاں پہ نہیں آتا یہاں پہ پچیس کروڑ مسلمان ہے اگر تو وہاں پہ تیس بتیس کروڑ سننے میں آئے مسلم تو نان مسلم مسلم والا بھی کنسپٹ یہاں پہ مذہب ہمیں کسی بھی معاملے میں نہ شدت پسندی سکھاتا ہے نہ نفرت سکھاتا ہے یہ پیار اور محبت ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے مطلب پہ جو ہمارا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا مذہب بنا لیتے ہیں یہی میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا یہی ٹریننگ ہے جو بچوں کو دینی ہے شروع سے سکول لیول سی کہ آپ کے ذہنوں میں نفرت والا انصر نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے جو سب کو پرداشت کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کے دور میں اسلاموفوبیا کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلا لفظ میں بولوں گا شدت نہیں ہونی چاہیے جس نے کلمہ پڑھا اللہ الہیلہ اللہ محمد رسول اللہ وہ عزت کے قابل ہے بس جس نے نہیں پڑا اس کو اپنی اخلاقیت دکھا کہ اس کو کلمہ کی طرف لے کی ہیں یہ چیز ہے ہم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی تھے ان کو مسجد میں بٹھایا کھانا کھلایا پیار دیا اخلاق دیا اور وہ راگب ہوئے ہم جو ان سے کے نا کریسٹن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ہندو جو سندھ میں ہندو کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارا بیئیو ہوتا ہے وہ برطن جو ان سے ہم علیدہ علیدہ وہ کرتے ہیں ایسا نہیں دیکھیں جو پہلے کتاب ہیں اگر آپ دل مانے تو آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں میرے ٹیچر تو میرے فیورٹ ٹیچر جو تھے جنہوں نے میری بیس بنائی ہے وہ کرسچن تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ مجھے ساتھ بٹھا کے چاہے بلاتے تھے میں بڑی بخوشی پیتا تھا اور آپ یقین کریں کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سات مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہوئے آپ کا اچھا وہ کرسچن ہے اور سات مرتبہ پڑھا ہوئے ہیں قرآن مجید کو اور کہتے ہیں میں امپلیمنٹ کرتا ہوں لیکن تھے کرسچن اور ہمارے یہاں سے اگر کوئی نالیج کے لیے کوئی دوسرے مذہب کی بک پڑھ لیتا ہے تو اسے آپ جونس ہے وہ اس کو بات وہی آجاتی نا شدد پسندیگی وہ ہمارے ذنوں میں نہیں آنا چاہیے الحمدللہ میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا جاتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں مسلمان بھائی ہیں وہ دیکھیں ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان ہیں مساجد ہیں وہاں میں بھی تو وہ لوگ ان کو دیکھتے نا ان کو دیکھیں کتنا وہ مواقع فراہم کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں رسپیکٹ دینی چاہیے سب کو شدد پسندی سے بالاتر ہوگے ہمیں اپنے اکانومی کو اگر بہتر کرنا ہے ہمیں ان چیزوں سے پاہرانا چاہیے اکانومی کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو بزنس میں نے وہ زیادہ تر یا تو ریل سٹیٹ یا کوئی پراپٹی یا کنسٹرکشن کے حوالے سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پروڈیکٹس کوئی مال شاپنگ مال بنا لیا جبکہ وہاں پہ جو انسا ہے وہ فیکٹریز وہاں پہ وہ انڈسٹریز لگا رہے ہیں وہاں پہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور مینوفیکٹرین کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسہ جو انسا گردیش میں رہے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت ایک ٹرینڈ ہے کہ شورٹکٹ جنبے جونٹ رہے ہیں شورٹکٹ سے نکل کر ہمیں آپ کے والی بات ہے کہ انڈسٹریل جو ہے انڈسٹریلس جو ان کو دعوت دینی چاہیے ان کو یہاں پہ پروڈیکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر پروڈیکشن ہوگی انڈسٹری لگے گی تو ہمارے بچوں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی ایمپلائیمنٹ ہوگی تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے سارا سارا کام جو نا وہ ایمپلائیمنٹ ہوتا ہے یہ ایمپلائیز بھائی ٹھیک ہو گیا ایسے یار دوسرے نمبر پیسہ گردیش میں رہتا ہے بجائے ایک جگہ باؤنڈ ہونے کے پروپٹی کی صورت میں آپ کے ملک کی بنیوی چیز ہم لوگ استعمال کریں گے دوسری یہ چیز ہے ہمارے ملک میں جو انڈسٹری نا ان کو اپنا سٹینڈر بھی مینٹین کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی چیز خریدتے ہوگا دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سہی ہے یہ پاکستانی ہے یہ لیں نہ لیں دو نمبر تو نہیں ہے خراب تو نہیں ہے بہت سی باکستانی چیزیں جب بڑی زبردست بنی ہوئی ہیں بنتی ہیں لیکن اسی چیز کو امپروف کرنے کے لیے ہمارے جو انڈسٹریس ہیں ان کو چاہیے اپنی پروڈکس کو اتنا سٹرونگ کریں اتنا بہتر میار کریں کہ ہم دوسری ملکوں کی چیزیں خرید کریں تو جائیں جب آپ کے ملک کی چیز سیل ہوگی آپ کے ملک کا پیسہ آپ کے ملک میں ہی رہے گا روپیز روپیز میں ہی رہیں گے ڈالر میں کنورٹ نہیں ہوں گے ہم ڈالر میں خرید کر روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ نقصان ہوتا ہے تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہی اگر رہے گی ہمارا پیسہ ہمارے اس ہی پیسے میں خرید و فروت ہوگی تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اگر بزنسمن انڈیا کا ہو اور یہ بزنسمن پاکستان کا ہو اس میں بات کریں ڈیفرنس کیا ہے وہاں پہ امبانی ہے وہاں پہ ٹاٹا ہے وہاں پہ بڑے ایسے جو ان سے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں یہاں پہ ایک ہے ہیں لیکن ٹاپ ٹین اگر دنیا کی بات کریں تو ہم ٹاپ ٹی ٹاپ ٹین میں اسی حفالے سے بات کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ انڈسٹری ایک تو اس کو اتنا زیادہ بیک اپ نہیں ملتا دوسرا ان کو اتنا زیادہ فسلیٹائز نہیں کیا جاتا کسی بھی لیول پہ بہت سی دارے جو ہیں وہ جو اگر کوئی منفیکچر ہے تو اس کو تو اتنا زیادہ ٹیز کیا جاتا ہے تو وہ پہلے دس مرتبہ سوچتا ہے کہ میں منفیکچرنگ کیسے کروں دوسرا یہ ہے کہ انڈین جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ان کو فسلیٹائز بڑا کیا ہوا ہے دوسرا ان کا ایک بڑا میجر رول ہے ملک کی محشت کو پہتر کرنے کے لیے اور ان کی پروڈکٹس میں وہ ملک سے باہر بھی جاتی ہیں اور میں نے سنیا کہ یوکے میں جو انڈین جو الیکٹرونکس ہے وہ بڑی زبردست وہاں پہ انکی بڑی ڈیمارڈ ہے ان کی اور ہمارے جو نا زیادہ زیادہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے جیسے چائنہ سے چیزیں میں گواہ لیتے ہیں سستی چیزیں میں گواہ کے اپنا لیبر لگا کے اس کو مہنگا بیج لیتے ہیں یعنی ہمارے یہاں پہ بزنس ٹائکون ہیں جو انڈسٹریلیس ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی پارٹس لے کے آئے یہاں پہ تھوڑی بہت اسیمبلنگ کریں اور اسے ہم بزنس کا نام دیں جب کہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جی وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور دیکھیں ان کی جو بہترین گاڑی ہیں ان کے ملک میں ہمارے ملک میں اگر بائیس تیس تیس لاکھ کی گاڑی ہے ان کے ملک میں آٹھ دس لاکھ کی گاڑی ہے بلکل ایسے یہ شہر سے کام ہو جی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ سیم سیم وہ ہی ان کا انجن ہے وہ ہی ان کی کپیسٹری ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ بائیک جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بائیک میں نے جو خبر دیکھی یا میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے انڈیا میں بند ہو چکی ہے اس طرح کی سیونٹی وغیرہ بائیک یہاں پاکستان میں آج اس کی کیا قیمت ہے اس میں تقریباً کم از کم دو لاکھ روی کی مد دو لاکھ روی کی بائیک ہے دو لاکھ میں ادھر میرے خیال سے ایک اچھی جونسی ہے بہترین بہترین سپورٹس بائیک یا بہترین آپ سلو سٹارٹ بائیک جو ہے وہ دو لاکھ میں آپ کو دو لاکھ سے بھی کم قیمت میں مل جاتی ہے اچھا اچھا لگا بات کر کے لیکن یہ سب چیزیں تب ہی ہوں گی جب ہمارا ویجن ہماری پبلک ہو یا ہماری گورنمنٹ ہو ٹیچرز ہو یا سٹوڈنٹس ہو ویجن کلیر ہوگا پاکستان کو لے کے تب ہی ایسا کچھ ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ایک چیز پیغام دینا چاہوں گا آپ کے دوستر سے کہ اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم واقعی اپنی اکانومی کو گورنمنٹ کو بلیم کرنے گورنمنٹ کو بلیم کرنے یا کسی کو بلیم کرنے کے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں جو میرے ذمہ جو چیز ہے میں اپنا اس کو مکمل طور پر اپنا پوری امانداری کے ساتھ اگر آپ ٹیچر ہیں امانداری سے پڑھائیں اور سچ پڑھائیں اچھا پڑھائیں میں جو جو ذمہ داری مرے اوپر ہے الحمدلللہ میں اپنی ذمہ داری پوری نبا رہا ہوں اور میں دوسروں سے بھی یہی توکہ کروں گا کہ آپ بھی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں ہم دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے اپنی ذات کو ٹھیک کریں دوسرے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے خود کو ٹھیک کریں گے دوسرے خود ٹھیک ہو جائیں گے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں شکریہ یہ کام اداروں کا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے رہے یا ہماری جماعت تنظیم جاتی رہی اگر ہم جیسے لوگوں جاتے ہیں ایساż کیوں لاتے ہیں اگر ہمونگی ہو گا پسند نہیں ہے پتہ ہوں ہے ہم اگر ہم اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لیے ہم پھر تیار ہیں جی یاد کے لیے ہم ہیں جہاد کے لیے ہم تیاراں اگر ہمیں جازت ملیں ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں ناروں سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگی ہے ہمیں پتہ جنگ ہوگی تو پھر آئے گا تو پھر کام بنے گا ٹھیک ہے نا اچھا اچھا دیکھیں ان کی بات ہے یہ کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی پالیشی کے مطابق حال نہیں ہو سکتا ایک بات میں چھوٹی چی بات کرتا ہوں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو ملک ہے ہمارا اللہ تعالی نے ہمیں نعمت بخشی ہے نا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حضر اللہ ٹھیک بات ہے آپ ایمان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے سرم نام کہی ہے بس سرم نام کہی ہے ہم یہودیوں کے مسئلت ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں میری بات سنیں بنیادی طور پر آج تمام قوانین جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں انگریز نے چار صوبے بنا کے دیئے ان کو وہ چل رہے ہیں قانون بھی اسی کا چل رہا ہے اور یہ دارے کہاں ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فروغ نے قانون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ ان پر عمل کر کے آپ مجھ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم دنیا آپ یاد پیچھے کے چلے جاتے ہیں نہیں 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 انکل جی میری میری ایک منٹ مجھے موقع دے وہ حضرت عمر کا قانون ہم پاکست ہم پاکست ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں اسلامی ملک ہے نظام اسلامی چلے جیسے چلے 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سابر کر دے اسلامی کر دے کاغذوں میں الفاظوں میں اسلامی ہے کاغذوں میں زبان میں الفاظ میں ہم بالکل ازاد ہیں یہ بھی تاثر جو ہے نا غلط ہے کہ اب ازاد ہیں خدا کے لئے اب ازاد ہیں یہ امران خان صاحب کہتے ہیں یہ مران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کو کہ وہ نیعہ کا غلام ہے ان کی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ وزیراعظم ہے تو ملک کا اور ہم سب آزاد ہیں اور جب وہ وزیراعظم نہیں ہے تو کوئی بھی آزاد نہیں ہے آپ پتھان آپ پتھان تو آپ تو امران خان صاحب ہم نے انتہائی میں پہلے اس کے ساتھ تھا لیکن جب اس کو میں جان گیا ہوں تو اب مکمل مخالف ہو گیا ہوں خان صاحب کی جو پالیسی ہے نا وہ یہودی ہے جنگہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے